السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھی زبان اور اچھی گفتگو اور اپنے بات کو کہنے کے لیے مناسب الفاظ کا استعمال کرنا اگر کسی کو آ جائے اور اردو میں آ جائے تو اس سے بہترین گفتگو کوئی بھی نہیں کر سکتا پھر اس سے بات کرتے ہوئے اور اس کی بات سنتے ہوئے بھی جی لگتا ہے آئیے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایسے چند جملے اور ایسی میٹھی گفتگو کا انداز پیش کر رہا ہوں کہ جس کو سن کر کہ آپ اش اش کریں گے اور دل خوش ہو جائے گا کہ اگر ہم اس چھوٹی سی بات کو تھوڑا سا چینج کر کے اس طرح کہہ دیں گے تو اس میں کتنی شیرینی کتنی مٹھاس اور کتنی سنجیدگی کتنا سلیقہ آ جاتا ہے اور سامنے والا پھر گفتگو کرتے ہوئے سنتے ہوئے اس کا کتنا دل لگتا ہے یہ ایسے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو ہماری عام زبان میں خوب استعمال ہوتے ہیں لیکن بس صحیح بات کی جانب کبھی توجہ نہیں جاتی کبھی علم نہیں ہے تو وہ بس مادری زبان میں چل پڑے ہیں اگر ہم اس کو اردو میں ڈھال کر سلیقے سے کہیں تو سننے میں بھی اور بولنے میں بھی سب میں جی لگتا ہے ایک لفظ اردو میں بولا جاتا ہے جب دسترخان پہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں آپ دسترخان کے ساتھی سے یوں کہتے ہیں کہ کھاؤ یوں کہا جاتا ہے آپ اپنے دسترخان کے ساتھی سے یوں کہتے ہیں کھاؤ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کھاؤ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کھاؤ کی جگہ یوں کہیں کھا لیجیے کتنی سلیقے کا لفظ ہے کتنی مٹھاس اور شیری نہیں اس لیجیے میں ٹپک رہی ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اردو کی خود تھوڑی خوب ہو اور تھوڑی سی رمک آتی ہو تو آئندہ آپ کھاؤ نہ کہیں بلکہ کہیں کھا لیجیے اتنے سلیقے سے جب آپ اپنے کسی مہمان سے کہیں گے تو اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ آپ اس کو کتنا احترام سے نواز رہی ہیں ایسے ہی ایک جملہ خوب بولا جاتا ہے کیوں آئے ہو آپ بولتے ہیں نا جب کوئی آتا آپ کے پاس بھئی کیوں آئے ہو اگر آپ اس کو تھوڑا سا چینج کر کے یوں کہیں کیسے تشریف لائیں تو کتنا تھوڑا سا چینج ہوا ہے الفاظ اتنے ہی ہیں تقریبا لیکن آپ کے بولنے اور کہنے کے انداز اور الفاظ نے مناسب الفاظ کے استعمال نے اس گفتگوں میں مٹھاس پیدا کر دی کیسے آئے ہو اس کی جگہ آپ یوں کہیں کیسے تشریف لائے ہو کیوں آئے ہو کی جگہ آپ کیسے تشریف لائے ہو مطلب دونوں کا ایک ہی ہے تیسرا ہے اندے اندے بولتے ہیں نا آپ کہ وہ فلا اندھا ہے یا آپ اندے ہو یا وہ اندھا ہے تو آپ اندے کی جگہ اگر تھوڑا سا چینج کر کے نا بینا کہیں مطلب نا بینا کا بھی اندہ ہی ہے لیکن نا بینا کتنا بہترین اور سلیقے کا لفظ ہے اس لئے آپ اس کے بعد کسی اندے کو اندھا نہ کہیں بلکہ نا بینا کہیں تاکہ اس کو سننے میں بھی برا نہ لگے اور آپ کی زبان سے کوئی بھونڈا لفظ نہ نکلے چوتھا لفظ ہے بوڑے کی جگہ آج کے بعد بزرگ کہیں بزرگ بوڑے کو ہی کہتے ہیں عمر دراز کو ہی کہتے ہیں اور بوڑا یہ تھوڑا سا گاؤں دیہات کا لفظ ہے اس لئے بوڑے نہ کہہ کر کے بزرگ کہیں تو اس سے آپ کی سلیقہ مندی اور آپ کی سمجھداری سمجھ ماتی ہے ایسے ہی جب کسی کا انتقال ہوتا تو یوں کہا جاتا ہے فلاں مر گیا ٹھیک ہے یہ بھی کہ فلاں مر گیا لیکن اگر آپ اس کی جگہ یوں کہیں فلاں کا انتقال ہو گیا تو کتنا خوبصورت اردو لگ رہا ہے سننے میں اور بولنے میں کتنا جی لگ رہا ہے اس لئے فلاں مر گیا یہ اس میں بتہذی بھی ہے تھوڑی سی اور فلاں کا انتقال ہو گیا تو یہ کتنا خوبصورت ہے ایک جملہ مسئبت میں پڑ گیا یہ بولتے ہیں نا جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تو اس سے کہتا ہی وہ تو مسئبت میں پڑ گیا ایک تو یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ وہ مسئبت میں پڑ گیا اور دوسرے یوں کہیں کہ فلاں آزمائش میں آ گیا اللہ کی جانب سے اس کے اوپر کوئی آزمائش اور امتحان آ گیا تو مطلب دونوں کا ایک ہے لیکن الفاظ تھوڑے سے چینج کرنے سے آپ کی سمجھداری اور سنجیدگی اور آپ کا سلیق مند ہونا سامنے آ جاتا ہے ایسے ہی ایک لفظ کہا جاتا ہے میرا فیصلہ یہ ہے جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں اور آپ سے کوئی کہے کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ایک طریقہ تو یہ آپ یوں کہیں کہ میرا فیصلہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ یوں کہیں کہ میری رائے یہ ہے میرا فیصلہ یہ ہے اس میں آپ بڑائی کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا دکھلانا چاہتے ہیں اور میری رائے یہ ہے اس میں توازوں بھی ہے آجزی بھی ہے اور بات کی بات پہنچ رہی ہے تو میرا فیصلہ اس میں اپنے آپ کے اندر اجب اور قبر پایا جا رہا ہے اور میری رائی یہ ہے اس میں آپ چھوٹے بن کر اپنی بات رکھ رہے ہیں اور یہی سمجھداری ہے ایسے ہی یہ کہا جاتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی گفتگو چلے ہی بیچ میں اور پھر وہ رک گئی جب دوبارہ شروع کرتے ہیں تو یوں کہا جاتا ہے میں یہ کہہ رہا تھا اس کی جگہ یوں کہنا چاہیے میں یہ عرض کر رہا تھا یہ بھی بہترین سلیق مند انسان ہی ایسی گفتگو کرے گا مجھے تم سے کام ہے جب آپ کو کسی سے کوئی کام ہوتا تو آپ فون پر کہتے ہیں بھئی مجھے تم سے کام ہے اگر اس کی جگہ ہم یہ کہیں مجھے آپ سے کچھ کام ہے تم کی جگہ آپ لگا دیں تو پھر سامنے والا سمجھ جاتا ہے یہ لڑکا یہ آدمی یہ گفتگو کرنے والا سمجھدار ہے پڑا لکھا ہے تم نہ کہہ کر کے آپ کہہ دیں ایسے ہی آپ میری بات سمجھے نہیں یوں کہا جاتا ہے جب کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ میری بات سمجھے نہیں اگر آپ اس کی جگہ یوں کہیں شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پایا تو اس میں آپ کی جانب سے توازو آجزی بھی پائی گئی اور بات وہی ہے اور اگر آپ یوں کہیں میری بات آپ نہیں سمجھے تو اس میں آپ کی بڑائی اور قبر آپ کے اندر کا عجب ظاہر ہو رہا ہے اس لئے یہ نہ کہیں کہ میری بات آپ سمجھے نہیں بلکہ یوں کہیں شاید میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پایا ایسے ہی ایک اور لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں جب کوئی غلط بات کہتا ہے کوئی تو اس کو ٹوپتے ہوئے آپ کیا کہہ دیں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں تو اس وقت یہ نہ کہہ کر کے اگر کئیوں کہے کہ نہیں میری ناقص رائے کے مطابق بات یوں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں شاید ایسے نہیں اگر تھوڑا سا گفتگو کرنے کا انداز بدل لیں تو آپ کے اندر کیا ہے کتنے آپ سمجھدار ہیں کتنے پڑھے لکھے ہیں کتنی سنجیدگی آپ کے اندر ہے سلیقہ کچھ ہے یا نہیں یہ ساری باتیں آپ کی گفتگو اور الفاظ جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ سب بتا دیتے ہیں اس لئے ان اچھے اور بہترین سنجیدہ خوبصورت الفاظ کو اپنی گفتگو اور باتچیت کا حصہ بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں تاکہ جب وہ کسی سے بات کریں تو پھر ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اچھے سمجھدار ماباپ کا بچہ ہے امید کرتے ہیں کلیب آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ